اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یولون من نسائهم تربوس اربعہتی اشہد فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِنْ عَزَمُ التَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صورت البقرہ کی دو آیات دلاوت کی ہیں آیت نمبر دو سو چھبیس اور دو سو ستائیس ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے خاندان کے اندر کے معاملات کا جب میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے یا کسی بات پر ناچاکی ہو جاتی ہے اور اگر خاند کہہ دیتا ہے کہ میں اب تجھ سے صوبت ہی نہیں کروں گا تجھ سے جنسی تعلق قیم نہیں رکھوں گا اور قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے کہ میں تجھ سے جنسی تعلق قیم نہیں رکھوں گا اور اگر وہ قید لگا دیتا ہے کہ میں چار مہینے تک جنسی تعلق قیم نہیں رکھوں گا یا سال تک قیم نہیں رکھوں گا یا بالکل ہی تیرے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھوں گا تو اس طرح کی قید اگر کوئی لگا دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایلہ ایلہ جو ہے یہ یہ اس لیے لفظ یولونہ آیا ہے للذینہ یولونہ للذینہ ان لوگوں کے لیے یولونہ جو ایلہ کرتے ہیں یعنی قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم یہاں پر نسا سے مراد عورتیں ہوتی ہیں یہاں نسا سے مراد بیوی ہو گئی بیویاں یعنی جو اپنی بیویوں کے لیے وہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ ان کے قریب ہی نہیں جائیں گے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ جنسی تعلق قیم نہیں رکھیں گے تو اللہ نے فرمایا تربسو اربعت اشہر کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چار مہینے کی محلت ہے ان کے لیے دیکھیں نا اس کو ہم پڑھتے ہیں ارشاد ہے للہ زینہ وہ لوگ جو یعنی ان لوگوں کے لیے یولونہ جو ایلہ کرتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم کہ اپنی عورتوں سے تربسو اربعت اشہر کہ وہ اپنی عورتوں سے جنسی تعلق نہیں رکھیں گے اللہ فرماتا ہے تربسو وہ انتظار کریں اربعت چار اشہر مہینے چار مہینے انتظار کریں پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ فَإِن پس پھر اگر وہ فَعُو رجوع کر لے فَعُو کا مطلب ہے پھر آپ پس میں مل جائیں رجوع کر جائیں رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ وفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے آگے فرماتے ہیں وَإِن اور اگر عظم التلاقہ اگر انہوں نے عظمی کر لیا ہے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ اطلاق ہی دینی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع العلیم اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے تو گویا اس آیت میں بیوی کے ساتھ مجامیت یعنی جمع نہ کرنے کی قسم کھانا بتایا گیا ہے اور اگر کوئی قسم کھا کر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا اسے جنسی تعلق قیم ہی نہیں رکھوں گا تو اگر وہ قید لگاتا ہے چار مہینے کی یا زیادہ تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایلہ ایلہ کہتے ہیں تو اس میں دونوں طرف سے حکم کیا ہوا کہ چار مہینے سے زیادہ اگر وہ ناراض ہیں ایک دوسرے سے صحبت نہیں کرتے تعلق نہیں قیم کرتے تو پھر کیا ہے کہ وہ طلاق دے دیں گے یا پھر حکومت وقت کو اختیار ہوگا کہ ان کو ایک دوسرے سے الہدہ کرا دے ارشاد ہے یہاں پر آپ غور کریں کہ چار مہینے کا وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے چار مہینے بہت اہم بات ہے کہ بندہ جب اپنی بی بی سے نہ ملنے کی قسم اٹھاتا ہے تو چار مہینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار مہینے کی محلت ہے ارشاد ہوتا ہے دوبارہ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لئے چار مہینے کی محلت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا اپنے حالات بہتر کر لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا پس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا سننا اور جاننا اس کا مطلب یہ ہے کہ کام یہ زمین پر ہو رہا ہے مگر ارش پر اللہ تعالیٰ کے حضور عدالت لگی ہے اور اس میں یہ سب دیکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو وہ سب بتا دے گا اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا اگر چار مہینے کے اندر عورت کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ دے گا اور عورت اس کے نکاح میں رہے گی اور اگر چار مہینے گزر گئے اور عورت کے پاس نہ گیا تو عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی طلاق کی تین قسمیں ہوتی ہیں نا ایک پہلی طلاق جس کو طلاق رجی کہتے ہیں یعنی اس کے بعد رجو کیا جا سکتا ہے یعنی میاں بیوی دوبارہ مل سکتے ہیں اور دوسری طلاق وہ ہوتی ہے طلاق بائن کہتے ہیں جس طلاق کے بعد ایک دوسرے سے نکاح کے بعد ہی مل سکتے ہیں یعنی نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے تو یہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی اگر وہ دوبارہ ایک دوسرے سے تعلق قیم کرنا چاہیں گے تو پھر نکاح کے بعد نکاح کر کے پھر دوبارہ مل سکتے ہیں اسی طرح سے اگر وہ بندہ چار مہینے کے بعد بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا تو پھر حکومت وقت یا عدالت جو اسلامی عدالت ہوگی شریعت کے مطابق اس بندے کو قائل کرے گی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کیونکہ چار مہینے کی مدت اللہ تعالیٰ نے اشاد فرما دی ہے تو اس لیے چار مہینے کے بعد یہ بہت اہم بات ہے چار مہینے والی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت تھے تو مدینہ کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے ایک تفاہ انہوں نے ایک گھر کے دیوار سے کان لگا کے سنا تو عورت اپنے خامند کو یاد کر رہی تھی تو بڑے ہی دردناک انداز میں تو اس کی یہ صورتحال دیکھ کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو پھر اپنی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو مرد ہے وہ عورت کے بغیر کتنا عرصے تک رہ سکتا ہے اور عورت مرد کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ چار مہینے چار مہینے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اعلان فرما دیا کہ ہمارے ہاں جو بھی فوجی چھامنیوں میں یا جہاں پہ وہ جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو چار مہینے سے زیادہ جن کو ہو گئے ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو آئیں لہٰذا اب چار مہینے کے بعد ہر ایک کو چھٹی دی جائے گی یعنی وہ اپنے گھروں کو آ سکتے ہیں تو کونوں نے بنا دیا تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ چار مہینے کے بعد میاں بیوی کو ملنا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے اس طرح سے نہ ہو کہ اگر بندہ چار مہینے تک نہیں ملتا تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی غلط قدم نہ اٹھ جائے کسی سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بندش لگا دی کیونکہ اللہ بندے کی نفسیات کو بخو بھی جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا اگر قسم کو پورا کر لیا بندے نے یعنی تین مہینے گزر گئے اور وہ اپنی بیوی کے پاس نہ گیا تو طلاق نہیں پڑے گی وہ کفارہ اگر بیوی کے پاس چلا گیا تو کفارہ دے کر چلا جائے گا اب یہاں پر ایک بات ہے کہ کچھ تفاصیر میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب قسم اٹھا لیتا ہے بندہ کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا تعلق قیم نہیں کرے گا تو اس مندے کو اگر وہ انتظار کرتا ہے یعنی چار مہینے انتظار اللہ نے فرمایا ہے تاکہ سوچ بچار کر لے اگر وہ رجوع کر لے گا تو بہتر ہے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ غفور یعنی معاف کرنے والا پائے گا اور اپنے اوپر رحیم پائے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے رجوع کرنے میں کتنا بہتر ہے لیکن اگر وہ نہیں ایسا کرے گا تو پھر طلاق دے گا تو اللہ کا حکم ہے وہ عظم الطلاق پھر وہ طلاق اس کو دینی چاہیے اگر وہ نہیں دے گا تو پھر حکومت وقت اس کو شریعت کے مطابق طلاق جو ہے دلوائے گی اس عورت کو ہاں اگر وہ چار مہینے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس رجوع کیا اس میں یہ مختلف اس تفاصیر میں بتایا ہے کہ اس کو کفارہ دینا چاہیے اور کسی میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کفارہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اللہ نے فرما دیا اس آیت میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّعِيمُ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے لہٰذا وہ کفارہ اگر نہیں بھی دیتا تب بھی جو ہے وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقرب شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس پر خاص رحمت فرمائے گا کیونکہ وہ اللہ کے حکم پہ یعنی اللہ غفور اور رحیم ہے تو وہ اپنی آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے تو اس لیے لیکن علماء اکرام زیادہ تر یہی لکھتے ہیں کہ اگر وہ تین مہینے سے تین مہینے یا چار مہینے سے پہلے دو مہینے بعد یا مہینے بعد اگر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے یعنی صحبت کرنا چاہتا ہے رجوع کرنا چاہتا ہے ازدواجی تعلق قیم کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے وہ جو ہے کفارہ دے دے تو کفارہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غریب غربہ جو ہوتے ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے تو اس نظریے سے دے تو اچھی بات ہے بہتر عمل ہے تو اس وجہ سے بلا قید مدت یعنی چار مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر محلت ارشاد فرما دی ہے اگر یہ چار مہینے کے اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ دے کر عورت کی طرف رجوع کر لے تو نکاح باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس قسم کا گناہ کفارہ دینے سے معاف فرما دیں گے لہٰذا جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے لگ جائے اس پر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت فرمائیں گے کیونکہ اللہ نے فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا طلاقہ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُنَ الْحِيمُ اور اگر بندے نے بلکل پکہ ارادہ کر ہی لیا ہے کہ وہ طلاق ہی دینی ہے اس نے تو پھر وہ یعنی اگر وہ چار مہینے گزر جاتے ہیں تو وہ طلاق یعنی رجوع نہیں کرتا بندہ تو وہ طلاق اس کو پڑ جائے گی اور وہ طلاق چون ہوگی یہ پکی طلاق نہیں ہوگی بلکہ جیسے طلاق بائن یعنی کہ وہ طلاق جس سے وہ دوبارہ ملتے سکتے ہیں لیکن نکاح کر کے تو دوبارہ اگر وہ ملنا چاہیں گے تو دوبارہ نکاح کر کے مل سکیں گے نہیں تو مشکل ہوگا نہیں ملیں گے تو اس وجہ سے شریعت نے بتا دیا ہے کہ وہ قسم توڑ کر رجوع کرنا پڑے گا اس کو تو قسم جب ٹوٹے گی تو اس کا کفارہ دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے گا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ماہ کے لئے عیلہ فرمایا تھا تو قسم فرمائی تھی اور پھر انتیس دن جب پورے ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوب فرمایا تھا تو پوچھا گیا کسی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ یہ تو ایک مہینے کا آپ نے فرمایا تھا تو یہ انتیس دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انتیس دن بھی تو مہینہ انتیس دن کبھی ہوتا ہے نا تو انتیس کبھی ہوتا ہے مہینہ انتیس کبھی ہوتا ہے تو اس لیے تو اس لیے جو ایک کول یہاں پر ایک اور بھی ہے کہ چار مہینے تک اگر بندہ رجوب نہ کرے تو وہ جو خامند ہے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کیونکہ رجوب اس نے چار مہینے تک نہیں کیا اب وہ اس کو طلاق دے گا تاکہ وہ کسی اور جگہ جو ہے وہ شادی کرے گی نکاح کرے گی تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ فرمائے گا تو یہ پھر اس کو مجبور کون کرے گا عدالت کرے گی شریع عدالت یا حکومت وقت جو اسلامی حکومت ہوگی اس کو مجبور کرے گی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہی چار مہینے کا ہی حکم فرمایا ہے تو قسم کھائے بیوی سے صحبت نہ کروں گا تو چار صورتیں بنیں گی ایک صورت کے کوئی مدت مقرر نہیں کی اس نے اس نے کہا کہ میں بالکل اس نے قسم کھائی کہ میں ساری عمر اب آپ سے کبھی بھی جو ہے نہ میں صحبت نہیں کروں گا یہ قسم اٹھائی اگر دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے قسم اٹھائی اور اس میں کہا کہ میں چار مہینے تک آپ سے صحبت نہیں کروں گا تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کہا چار مہینے سے زیادہ کا کہا چھے مہینے کا زیادہ کہا کہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا اگر اس نے چار مہینے سے کم کا کہا تو پھر یہ ایلہ نہیں ہوگا کیونکہ ایلہ کے لیے چار مہینے زیادہ کی بات ہے تو اس وجہ سے تو قسم اگر توڑے تب بھی اگر قسم پوری کر لے تب بھی تو یعنی رجوع کرے تو پھر اس کو قسم پوری کر کے رجوع کرے یا قسم کو وہ توڑ کر پہلے رجوع کر لے تب بھی اس کو کفارہ دینا بہتر ہے کفارہ دے کر وہ رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور ایک چیز یہاں مسئلہ بہت اہم ہے کہ اگر ایلہ کی مدت میں ایلہ کا مطلب ہے چار مہینے اگر وہ عورت اپنے گھر میں رہتی ہے اور خامند اس کے ساتھ رجوع نہیں کرتا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قیم نہیں رکھتا اور گھر میں رہے گی تو اس کا سارا نان نفقہ خرچہ کرایا گھر کا جو بھی ہے سب اس خامند کے ہی ذمہ ہوگا تو اس لئے وہ خامند کو سب برداشت کرنا ہوگا اور اس دوران اس عورت کے لئے کپڑے یا کوئی اور ضرورت کی چیزیں ہیں تو وہ بھی خامند کو ہی وہ دینی پڑھیں گی تو اس لئے یہ خامند کا حق ہوگا کہ اس کا نان نفقہ اور ہر چیز جو ضرورت کی ہے اس کا خیال کرے اس مدت میں جس کو ایلہ کہتے ہیں یعنی چار مہینے تو اس لئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لئے چار مہینے کی مہنت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے پس بے شک اللہ تعالیٰ پھر سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گھر میں آپس میں ایک دوسرے سے جو چھوٹی موٹی گلتیاں ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کی معاف کر دیں اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں اور آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ جیسے خامند جو ہے بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے اور ایک دوسرے کو خوش رکھیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اس طرح سے گھر کا محول بہتر بنے تو پھر اللہ کی رحمت بھی گھر میں آئے گی اور کرم بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد بھی عطا فرمائے گا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین موسیقی 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 موسیقی